ہیلو سٹوڈنٹس اس ویڈیو میں ہم ڈیفرنٹ نون کورڈیٹ فائلہ کے ریپرزنٹیٹیو میمبرز میں سرکولیشن سٹڈی کریں گے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں یوگلینہ پیرامیشیم جو یونی سیلور پوٹوزونز ہوتے ہیں ان میں کیسے سرکولیشن اچھیو کیا جاتا ہے یہ جو یونی سیلور پوٹوزونز ہیں ان میں ان کا جو سائٹو پلاسم ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں دو جونز میں ڈیفرنٹیٹیٹ رہتا ہے باہر کا ایکٹوپلاسم اور اندر اینڈوپلاسم جو اینڈوپلاسم ہوتا ہے وہ مور اور لیس دیفنیٹ سرکولر موومنٹس شو کرتا ہے سرکولر پاتھ میں پوری جو یونی سیلور باڈی ہے اس آرگانیزم کی اس میں موو کرتا رہتا ہے جو ہوتا کیا ہے جو فوڈ ویکیولز میں فوڈ ڈیجسٹ ہوا وہ جو ہے اس موومنٹ کو کہتے ہیں سیکلوسس کے تروں پوری اس چھوٹی سی یونی سیلور باڈی میں ڈسٹیبیوٹ کیا جاتا ہے جو بھی اوکسیجن جنرل باڈی سرفیس کے تروں باڈی میں انٹر کرتی ہے وہ بھی اسی طرح سیکلوسس کے تروں ڈسٹیبیوٹ ہوتی ہے تو اس سچ ان میں کوئی ڈیفنیٹ سرکولیٹری سسٹم پریزنٹ نہیں ہے ان میں کیول جو اینڈوپلاسم کے مور ار لیس ڈیفنیٹ سرکولر مومنٹس ہوتے ہیں ان کی دورہ ڈسٹیبیوٹشن اچیو کیا جاتا ہے بات کرتے ہیں سائیک کون کی جو کی پائلم پوریفیرا کا ریپرزنٹیٹیو ممبر ہے تو سائیک کون میں جیسا ہم جانتے ہیں پوریفیرا کی ممبرز میں وارٹر کینال سسٹم جو ہے پائے جاتا ہے جس کے تھوڑھ وارٹر ریگلرلی باڈی میں انٹر کر رہا ہے ایکزٹ کر رہا ہے تو جب وارٹر باڈی میں انٹر کرتا ہے تو سیلز ہیں اس کے ڈیریکٹ کونٹیکٹ میں آتے ہیں اور ڈیفیوزن کے تھوڑھ جنرل ڈیفیوزن کے تھوڑھ جو بھی آکسیجن اور سیوٹو ہے اس کا ایکسچینج ہوتا ہے تو یہاں بھی کوئی سرکولیٹری سسٹم پریزنٹ نہیں ہے کیول ڈیفیوزن کے تھوڑھ جو ایک جنرل سرکولیشن اچھیج کیا جا رہا ہے اسی طرح اوبلیا میں جو کی فائلم سیلن ٹریٹا کا ممبر ہے وہاں بھی جو گیسٹرو ویسکولر کیوٹی ہے اس میں ہم جانتے ہیں وارٹر جو ہے ریگلرلی انٹر کرتا ہے پولپس میں اور باہر بھی نکلتا ہے ایک ہی انٹری کے تھوڑھ ماؤت کے ہی تھوڑھ تو وہاں بھی جو ہے آہ سرکولیشن یا جو بھی ایکچینج ہو رہا ہے وہ ڈیفیوزن کے تھوڑھ ہی ہوتا ہے اسی طرح فیسیولا اور ٹینیا میں جو کی پلیٹی ہیلمنتھس کی ممبرز ہیں پیراسٹک ہیں یہ انڈو پیراسائٹس ہیں تو ان میں بھی جنرل باڈی سرفیس کے تھوڑھ ہی جو ہے ڈیفیوزن کے تھوڑھ سرکولیشن جو اوٹو جو ہے انٹر کرتی ہے باڈی میں اور سی اوٹو جو ہے باہر جو ہے ایکسٹ کرتی ہے باڈی سے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سرکولیشن سسٹم جو ڈیفیوزن پریزنٹ ہیں وہ ہیں فائلم انیلیڈا کی ممبرز میں فائلم آتھروپوڈا کی اور فائلم مولسکا اور اکینو ڈرمیٹا کی ممبرز میں تو ان میں بھی دو طرح کی سرکولیشن سسٹم دیکھنے کو ملتے ہیں ایک ہے کلوزڈ سرکولیٹری سسٹم اور ایک ہے اوپن سرکولیٹری سسٹم تو دونوں کو ہم سٹڈی کریں گے فائلم انیلیڈا کی ریپرزنٹیٹی ممبرز میں جو نیریس ہے اس میں کلوزڈ سرکولیٹری سسٹم پایا جاتا ہے تو پہلے ہم کلوزڈ سرکولیٹری سسٹم جو بند پرکار کا پریبین تندر اس کو سٹڈی کریں گے نیریس میں یا انیلیٹس میں جنرلی جو ٹرانسپورٹیشن ہوتا ہے میٹیریلز سرکولیٹری یا بلڈ سسٹم کی ہوتا ہے جس میں کی بلڈ ایک فلوٹ ٹیشو جو ہے وہ پریزنٹ ہے جو کی پوری باڈی میں سرکولیٹ کر رہا ہے اور اس کے سرکولیشن کے لئے سسٹم بنا ہوا ہے کلوز ٹیوبز کا یا بلڈ ویسل کا کیونکہ یہاں پر بلڈ جو ہے بلڈ ویسل میں جو کی پوری طرح بند ہے ان میں فلو کر رہا اور کسی بھی طرح سے جو باڈی سیل سے ان کی ڈائیٹ کونٹیکٹ میں نہیں آتا جو ہیموگلوبین ہے وہ اسی پلاسما میں ڈیزول رہتا ہے ہیموگلوبین آبیسیز کے اندر پریزن نہیں بلکہ بلڈ پلاسما میں ہی پریزن ہے ہیموگلوبین ہے ریسپاریٹری پیگمنٹ جس کی وجہ سے جو کلر ہے بلڈ کا وہ ہوتا ہے برائیٹ ریڈ اور یہ بلڈ جو ریسپارنسیبل ہے ٹرانسپورٹیشن کے لئے گیسیز کے ٹرانسپورٹیشن کے لئے فوٹ کے ٹرانسپورٹیشن کے لئے اور جو بھی اسکریٹری ویسٹ مٹیریل ہیں ان کے ٹرانسپورٹیشن کے لئے تو یہ بلڈ فلو کرتا ہے بلڈ ویسل میں نیرس میں تین مین لونگی ٹیونل بلڈ ویسل پائی جاتی ہیں ایک ہے ڈورسل بلڈ ویسل وینترل بلڈ ویسل اور ایک ہے پیری نیورل بلڈ ویسل جو کہ آپ ڈائیگرامز میں دیکھ سکتے ہیں ڈورسل ویسل کی بات کریں تو یہ ڈورسل ویسل دورسل ی کنال کے اوپر جو رن کر رہی ہے پیچھے سے لے کر یہ 5th segment تک آگے تک یہ رن کر دورسل ویسل کی walls contractile ہیں اور ان میں بہت strong peristaltic waves create ہوتی ہیں جن کی وجہ سے blood posterior سے anteriorly بہتا ہے iso phagus کے جس پیچھے جو dorsal blood ویسل ہے collecting vessel کی ترہ act کر پیچھے والے حصے میں جہاں پر اسے blood ملتا ہے body wall سے peripodia nephredia سے اور elementary canal سے iso phagus کی region میں آتے یہ بٹ جاتی ہے bifurcate ہو جاتی ہے divide ہو جاتی ہے اور اس کی ہر branch capillary mesh work بناتی ہے جو کی supply کرتا iso phagus کی wall تو یہ جو capillary mesh work ہے بائف بائف فرکیشن یا division ہو رہا ہے in the reason of iso phagus پھر وہ ایک distributing vessel کی act کرنے لگتی ہے اور blood capillary mesh work کو supply کر رہی ہے جسے collect کرنے کا کام کرتا ہے کام کرتی ایک single median vessel جو کی ventral vessel میں جا کر کھلے گی بات کرتے ventral vessel کی تو ventral vessel mid ventral present ہے elementary canal کے below بلکل نیچے اور یہ پوری body میں entire length میں present رہتی ہے اس کی wall جو ہیں کم contractile ہوتی ہیں compared to the dorsal blood vessel اور نہ ہی اس میں کسی طرح کی waves originate ہوتی ہیں blood جو ہے ventral vessel میں anterior سے posterior end کی طرف پہتا ہے تو یہ distributing vessel ہے except کہا پر anterior end میں جہاں پر blood collect کر رہی ہے تو یہ collect رہتی ہے blood isofagial wall سے اور last segment میں یہ dorsal blood vessel کے ساتھ communicate کرتی ہے اس کے ساتھ جڑتی ہے ایک circumrectal ring کے ریکٹم کو سراؤن کر رہی ہے جو نیچے جو ventral vessel elementary canal کے اوپر جو dorsal vessel وہ آپ میں connected رہتی ہیں nearest last body segment ہے وہاں پر ایک circumrectal ring کے دوارہ دیکھا کی جو dorsal vessel ہے وہ آپ کی ایک collecting vessel تھی کہاں تک isofagial segment اس segment تک جہاں اور جو ventral vessel ہے وہ mainly آپ کی ایک distributing vessel ہے لیکن anterior reason کو چھوڑ کا جہاں isofagius والے segment میں یہ collecting vessel ہو جاتی ہے کیونکہ blood collect کر رہی ہے ایک median vessel سے آگے دیکھتے ہیں تو ہر segment میں isofagius کے پیچھے جتنے body segments سے ہر segment میں ventral vessel اور dorsal vessel آپ میں connected رہتے ہیں ایک pair of lateral commissional vessels کا pair موجود رہتا ہے ہر segment میں جو ان دونوں کو آپ میں connect کرتا ہے تو یہ جو lateral commissional vessels ہیں یہ ایک جوڑی موجود رہتی ہیں segment میں اور ان میں سے ہر ایک vessel جو divide ہوتی برانچے بنانے کے لئے جو کی افرین cutaneous افرین nephridial افرین perapodial کیلاتی ہیں depending on کی وہ کہاں کہاں blood سپلائی کر رہے ہیں for example افرین cutaneous کا مطلب ہے یہ blood لے جاری body wall کو افرین nephridial لے جاری nephridium کو اور افرین پیرا پوڈی لے جاری جو بیسل ہے وہ ڈیوائی ہو رہی ان تینوں میں ان آرگان میں پھر افرین برانچے بریک اپ ہو جاتی ہیں capillaries کا نیٹ ورگ بناتی ہیں یہ capillaries کا نیٹ ورگ جو پھر سے reunite ہوتا ہے اور افرین برانچے بناتا ہے یہ افرین برانچے آیلی open ہوتی آپ کی ڈورسل ویسل میں جو کی آپ کلیکٹ ویسل ہے تو ہر سیگمنٹ میں اسوفیگرز کے پیچھے جتنے بھی سیگمنٹ ہوتے ہیں اس میں ویسل بلڈ بھی سپلائی کرتی ہے گٹ وال کو سپلائی کر رہی ہے تو گٹ وال کو سپلائی کرنے کے لیے جو ویسل ہے اس سے ایک جوڑی ایفرنٹ انٹسٹائنل یا وینترو انٹسٹائنل ویسل جو ہیں وہ نکلتی ہیں جو آپ دیگرام میں دیکھ سکتے ہیں یہ جو وینترو انٹسٹائنل ویسل ہیں یہ کیپیلری نیٹوک میں کیپیلری نیٹوک فارم کرتی ہیں گٹ کی وال میں جس پیری انٹسٹائنل پلیکس کر رہے ہیں اس کے علاوہ ایک پیری نیورل ویسل اور پائی جاتی ہے جو کی وینترو نرف کو سراؤنڈ کرتے ہوئے رن کرتی ہے اور یہ کلیکٹ کرتی ہے بلڈ وینترو باڈی وال سے اور وینترو ویسل کو پہنچ جاتی ہے موسیقی